اور حج اور عمرہ اللہ کے لئے پورا پورا ادا کرو ہاں اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کر دو اور اپنے سر اس وقت تک نہ منواو جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے ہاں اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزو یا صدق یا قربانی کا فدیہ دے پھر جب تم امن حاصل کر لو جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے وہ جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کرے ہاں اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو تو وہ حج کے دنوں میں تین روزے رکھے اور سات روز اس وقت جب تم گھروں کو لوٹ جاؤ اس طرح یہ کل دس روزے ہوں گے یہ حکم ان لوگوں کے لئے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب برا سخت ہے